دوستو سواگتہ آپ کے اپنے چننل سیویل سائیڈ ویزیب میں چھوٹی سی ویڈیو رہے گی لیکن نولیج کافی زیادہ دیکھ کے جانے مالی آپ کو آپ نے جو ٹائل آتی ہیں کجاریہ کی ہو گئی جانسن کی اورینٹ کی کسی کی بھی دو بائی چار کی جو ٹائل رہتی ہے کافی اس کا بھی ٹرینڈ بھی ہے فلورنگ کے لیے بات کریں یا ہم وال کے لیے بات کریں لوگ موسٹلی یوز کرنے ہیں اس کو لیکن جب وال پہ بات آتی ہے تو اس کو صحیح سے لگانے کا طریقہ کیا رہتا ہے کیونکہ وال پہ دو بائی چار کی ٹائل لگانے میں دکھ دے رہتی ہے کچھ ٹائم بعد جو اس میں بانڈ ہوتی ہے وہ چھوٹنے کا ڈر رہتا ہے لیکن اگر آپ کچھ اچھا پروسیجر فالو کرو گے صحیح طریقے سے لگاؤ گے تو وہ نکلنے کے چانسز کافی زیادہ کم ہو جاتے ہیں ابھی کئی لوگوں کے دماغ میں آ رہا ہوگا لیکن کچھ ایسے پیٹرنز ہوتے ہیں جو آپ وال پہ چاہتے ہو کی دو بائی چار کی ٹائل ہم لگائیں تو اس کو لگانے کا ایک طریقہ یہ ہے جو پرانی وال ہوگی اس کو تو سب سے پہلے ہاکنگ کر لو جیسے کھڑے کھڑے جیسے میں نے پہلے لاشٹ ٹائم جو ویڈیو آئی تھی مطلب اس میں جو ٹاچہ رہتا ہے مطلب ایک سکیر فیٹ میں پروکس تھرٹی فوٹی اچھے سے کھڑے کر لو وہ کر لو اس کے بعد ایک کیمیکل آپ کو یوز کرنے جو ایڈیزیو رہتا ہے ٹائل ایڈیزیو اس کی ہلپ سے کافی اس کو میں بولتا ہوں ٹکی رہی گی ٹائل اگر آپ ڈائریکٹ سیمنٹ پیسٹ یوز کرتے ہو تو وہ دکھت آ سکتی ہے اور میں پروسیجر بھی دکھاتا جاؤں گا آگے آپ کو کیمیکل بھی دکھاتا ہوں اور تین چار چیزیں اور بتاؤں گا دو بائی چار کی ٹائل جب ہم لگاتے ہیں جیسے آپ سامنے دیکھ رہے ہو یہ جو دو بائی چار کی ٹائل لگائی جا رہی ہے یہ کچن میں ہے وال پہ آ ہم بیسیکل اس کو وال پہ پکڑیں گے تو اس کو جب آپ کو اس پہ جو پیسٹ لگانی ہے وہ سیمنٹ پلس ایڈیزیو آپ کو یوز کرنا ہے اور پروپلی ڈسٹیبیوٹ کر کے اس کو جو دیوار رہے گی آپ کو اس کے مطلب اچھے سے رف ہونی چاہیے اس کو تھوڑا بہت پانی مارا ہونا چاہیے اور پھر ڈائریکٹ اگر آپ لگاتے ہو اس کو تو وہ اچھے سے چپک جائے گی اور رہے گی اور اگر میں بات کروں آپ کو میں ابھی کیمیکل دکھاتا ہوں اور ایک دو چیزی اور بتاؤں گا جب آپ دو بائی چار کی ٹائل وال پہ لگاتے ہو تو اس کو اور کیسے آپ روک کے رکھ سکتے ہو کیسے وہ ٹکی رہے گی دیکھو ایسے تو کافی آپ کو مل جائیں گے ٹائل کے لیے اس کو تو فلور میں بھی یوز کرنا چاہیے وال میں بھی یوز کرنا چاہیے لیکن تھوڑا کوشلی رہتا ہے جو ایک اچھی کمپنی کے بارے میں بتاؤں گا فیوی فکس کا یہ ایڈیزی بات ہے یہ اپروکس آپ کو 400 to 450 25 kg کا بیگ ملے گا اور اس کو آپ کو یوز کرنا ہے اور میں ایک تو انہوں نے mention کیا ہوتا بیگ پہ کہ ڈائریکٹ آپ آپ اس کو یوز کر سکتے ہو لیکن میں اس میں ایڈ کروں گا practically چیز کی آپ کو کیا کرنا ہے 50-50% یوز کرنا ہے 50% یہ ڈالنا ہے اور 50% آپ کو اس میں سیمن ڈالنا ہے پھر آپ اس کو یوز کروگے تو اس میں جو result ہے آپ کا وہ اچھا دیکھے گا اور تائل جو رہتا ہے کافی اچھا result آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ جو آپ کے architect رہیں گے تو آپ کو ریکمنٹ کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کا تائل جو آپ کی ہوگی وہ جوڑی رہے گی اور possible کرو جیسے آپ کی ایک دن تائل لگ جاتی تو جو بھی پارٹس اس کے اوپر جہاں سیمنٹ آپ کو دکھ رہے اس کی کیورینگ کرلو مطلب اوپر سے رہتی ہے تائل کا بھاگ خالی ہوتے تو وہاں پہ آپ کو اس کی ترائی کر دینے پانی مار دینے دوسرے دن اور پرپر سے جو فکسنگ جب ہو رہی ہے تو جو بھی آپ کا مستری رہے گا اس کو کہنے ہے کہ پرپر سے پیسٹ لگا کے اس کو اچھے سی رببر کا مار اس سے مارے گا تو 2x4 کی ٹائل آپ کی ٹکی رہے گی تھوڑا ہوتا ہے alignment بگر آپ کو دیکھ نہیں پڑے گی یہ کافی چیجے ہوتی ہیں اور 2x4 کی ٹائل آپ wall پہ use کر سکتے ہو لیکن رینج اور وہ آپ کی 90 to 80 رینج چلے جائے گی ایک middle range باقی اس سے زیادہ 100 200 200 per square feet بھی کچھ ٹائل لیکن mid range میں آپ یہ ٹائل ایسے rate میں مل جائیں گی تو اب میں الویدہ لیتا ہوں i hope ویڈیو پسند آئی ہوئی کچھ کچھ